نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید جوز نامہ نوائی وقت سے کولم پیش ہے متحرک ذہن سازوں کی چالیں کولم نگار ہیں نصرت جاوید اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org گزشتہ ہفتے عمران خان صاحب کی جبلت پر ہاوی فاسٹ والر انگڑائی لے کر بیدار ہوا سیاست کی پچھ پر انہوں نے یکے بعد دیگرے چند چالیں چلیں اور اپنے مخالفین کو بکھلا دیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیوں کی تحلیل یقینی بنانے کے بعد انہوں نے اندیا یہ بھی دیا کہ تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی ایوان میں لوٹ سکتے ہیں واحد مقصد ان کی واپسی کا محض دو سوبوں کی اسمبلیوں کے لیے نہیں بلکہ ملک بھر میں قبل از وقت عام انتخاب یقینی بنانا ہوگا وزیراعظم نے اس زمن میں مزید لیتو لال بڑھتا تو ان کے نامجد کردہ صدر عارف علوی شہباز شریف کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کو مجبور کر دیں گے اپنے مخالفین کی وہ کھلاہٹ میں اضافے کے لیے سابق وزیراعظم کے ترجمانوں نے دعویٰ یہ بھی کیا کہ نواز شریف کے نام سے منصوب مسلم لیگ کے کم از کم پندرہ عراقین اسمبلی ان سے مسلسل رابطے میں ہیں مذکورہ روابط تھوس پیغام یہ دے رہے ہیں کہ شہباز شریف اعتماد کے ووٹ کے لیے بندے پورے نہیں کر پائیں گے یوں نئے انتخاب کے لیے وفاق میں بھی وہ بوری حکومت کی تشکیل لازمی ہو جائے گی اس زمن میں مشاورت کا حق فیل وقت تحریک انصاف سے باغی ہوئے راجہ ریاض کو میسر ہے سپیکر قومی اسمبلی نے انہیں آئنی اعتبار سے قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف تسلیم کر رکھا ہے تحریک انصاف اس بندوبت سے خوش نہیں عمران خان صاحب کے وفادار عراقین قومی اسمبلی قائد حضب اختلاف کا منصب راجہ صاحب کے سپورت کرنے کو تیار نہیں عمران خان صاحب کی جارہانہ حکمت عملی کے تحت اختیار کردہ پولیسیوں نے ان کے دیرینہ ناقدوں کو بھی یہ تسلیم کرنے کو مجبور کر دیا قیام انتخاب کو مزید موخر کرنا اب موجودہ حکومت کے لیے ممکن نہیں رہا وہ روان برس کے اکتوبر میں نہیں بلکہ اپریل مئی کے مہینوں میں منقض ہوتے نظر آ رہے ہیں سیاسی عمل میں برطری دکھانے والے پتے مگر کبھی ایک ہی فریق کے پاس نہیں ہوتے عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین کو حیران کر دینے والے پتے کھیل دیے تو سپیکر قومی اسمبلی کے منصب پر بیٹھے سیاست کی کائیاں کھلاری راجہ پرویز اشرف بھی متحرک ہو گئے منگل کی شام اچانک انہوں نے تحریک انصاف کے مزید 35 عرقین قومی اسمبلی کی جانب سے اپنے دفتر میں جمع ہوئے استیفے منظور کر لئے ہیں میں اس بحث میں نہیں علشنا چاہتا کہ راجہ پرویز اشرف گزشتہ برس کے اپریل میں اپنے دفتر پہنچے استیفوں کی بابت یہ منظور اور یہ نامنظور والا رویہ کیوں اختیار کیوں ہوئے ہیں تخت یا تختہ والی سیاست میں اصول ہمیشہ بے وقت ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں کہنے کو ایک تحریری آئین موجود ہے بظاہر وہ ہر ریاست ادارے اور منصب کی حدود کا واضح انداز میں تائین کرتا ہے آئین کا اطلاع کرتے ہوئے تشریح کے بہانے منمانیوں کی گنجائش نکالی جاتی ہے اس زمن میں فقط راجہ پرویز اشرف ہی کو مورد الزام ٹھہرایا نہیں جا سکتا حال ہی میں ریاست کے چند دیگر ستونوں نے بھی تشریح کی آڑ میں عجب تماشے لگائے ہیں اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے منگل کی شام جو فیصلہ لیا وہ تحریک انصاف کی حالیا پیش قدمیوں سے بو کھلائے فریق کو بہت بھایا ہے سپیکر قومی اسمبلی کے فیصلے کو وہ چیک میٹ بتا کر سوشل میڈیا پر اجاگر کر رہے ہیں سیاسی امور کا سینئر تجزیہ کار مشہور ہونے کی وجہ سے میرا فرض تو بنتا ہے کہ بدھ کی صبح یہ کولم لکھتے ہوئے میں اپنی دانش استعمال کرتے ہوئے اب کیا ہوگا والا منظر نامہ سوچنے کی کوشش کروں سچی بات مگر یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف کی جانب سے ہوئے فیصلے کے پر سریعام آنے کے بعد میرے ذہن میں فقط ایک فلم کے مناظر گھوم رہے ہیں جو فلم مجھے مسلسل یاد آ رہی ہے نام ہے اس کا شدرنچ کے کھلاری بھارتی بنگال سے ابرے شہرہ اعفاق تخلیق کار ستیہ جیت روائے نے اسے بنایا تھا مرکزی خیال اس فلم کا اردو کے مہا لکھاری منشی پریم چند کے لکھے ایک افثانے سے مستحر لیا گیا تھا مجھے گماہ ہے کہ آپ کی اکثریت نے اگر شدرنچ کے کھلاری فلم نہیں دیکھی تب بھی منشی پریم چند کا لکھا افثانہ غالباً پڑھ رکھا ہوگا ان دونوں سے نابلد افراد کے لیے مگر یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ مذکورہ افثانہ اور فلم واجد علی شاہ کی سلطنت عوض کے زوال کے تناظر میں تخلیق ہوئے تھے برطانوی استعمار کی ایسٹ انڈیا کمپنی گنگو جمن کے پانیوں سے مالا مال ہوئی سلطنت ہتھیانے کو بہت صورت سے آگے بڑھ رہی تھی واجد علی شاہ مگر ان کی چالوں سے بے نیاز اپنے دربار کو دور حاضر کے تھیٹر کی صورت دیے ہوئے تھا منظوم ڈراما نمہ اصناف تیار کرتے ہوئے انہیں دربار میں بطور ہدایتکار، اداکار اور موسیقار پیش کرتا رہا کامل انتشار اور معاشی دیوالیا کے گرداب میں پھسے اس محول میں دو کردار تھے وہ زوال پذیر اشرافیہ کے حقیقی نمائندہ تھے شدرنج کی بازی آپا دھاپی کی دنوں میں بھی ان کی اولین ترجیہ تھی اپنے گرد اُبھرتے بہرانوں گرداب سے قطن غافل اور لا تعلق رہے راجہ پرویز اشرف نے جس شام چیک میٹ والی چال چلی اس دن پاکستان کا سٹاک ایکسچینج تیس مہینوں کے طویل وقفے کے بعد ریکارڈ بناتے مندی کی زد میں آیا بازار کے حقائق پر نگاہ رکھنے والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذکورہ مندی کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے کم از کم دو سو ارب روپے ڈوب گئے سیاسی ادم استحکام ریکارڈ بناتے اس مندی کی بنیادی وجہ بیان کیا جا رہا ہے مذکورہ ادم استحکام کا حقیقی سبب مگر دور حاضر کی ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی آئی ایم ایف ہے عالمی معیشت کا حتمی نگے بان ادارہ پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں ہمارے روپے کی قدر کو بازار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے پاکستان ایک منی بجٹ بھی تیار کرے جو قومی خزانے کے لیے ارب و روپے کے مزید محاصل کا حصول یقینی بنائے ان کا حصول یقینی نہ بنایا گیا تو ریاست پاکستان دیوالیا ہونے سے بچ نہیں پائے گی گردن کے تقریباً بہت قریب پہنچے دیوالیا کی حقیقت کو لیکن صفاکانہ بینیازی سے نظر انداز کیے ہوئے سیاسی منظر نامیں پر چھائے ہمارے شترنج کے کھلاڑی نت نئی چالوں سے ایک دوسرے کی نیند اڑانے میں مصروف ہیں روایتی اور سوشل میڈیا پر متحرک ذہن ساز اپنے پسندیدہ فرید کی چلی چال پر دادو تحسین کا شورو غوگا برپا کی ہوئے ہیں ایسے عالم میں اب کیا ہوگا والے سوال کا تسلی بخش جواب ڈھوننا میرے لیے ممکن نہیں سینئر تجزیہ کار کا لاحقہ اپنی شناخت کے لیے مجھے اب تحمت محسوس ہونا شروع ہو گیا میر تقی میر کی دلی چھوڑ کر عوض میں اختیار کردہ گوشہ نشینی یاد آ رہی ہے اور غالب کے وہ خطود بھی جو اٹھارہ سو ستاون کے ایام میں ہائے دلی وائے دلی کی دعائی مچا رہے تھے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی